ان کے ساتھ میں ایک اور شہر علامہ اکبال کا یہ کہو کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سلم قدر ہے جہاں اللہ ہی رہا ہی اللہ حضرات آپ نے دیکھا کہ کٹوہ کے اندر جو واقعہ ہوا پندرہ دن تک پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا پندرہ دن تک پولیس ان ثبوت جتنے بھی ان کو مٹا رہی تھی کھاکی وردی بھائم کے چور قدر جہد کے پولیس ان ثبوتوں کو مٹا رہی تھی اور اس کے بعد جب اس ننڈی آصفہ کی لاش جنگل سے برامت کی گئی اس کے بعد جب چار چھوٹ پیش کرنے کا وقت آیا تو پرسو آپ نے دیکھا کہ کٹوہ کے دشتر کوٹ کے اندر سلاتھیا ایک چور ایک گھتر ایک بلک کا دشور اور وقیلوں کے نام پہ ایک گھتا وہ سلاتھیا جو کالا کورٹ پہن کر جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بار کاؤنسل کی جو بند کالا ہوتی ہے وہ بھی سپرن کورٹ کی کچھ رول اور ریگولیشن کے تحت ہوتی ہے کہ کورٹ کتے دن تک بند رہ سکتا ہے یا کونسی سٹائیک پہ جا سکتا ہے جو اس جہل کو نہیں بتا تھا کیوں؟ کہ وہ ہندو خیتر وادی تحشک کرتا میں جو بات کرتا ہوں وہ میں کھنکے کرتا ہوں کیوں؟ تو مجھے یہ کسی کا خوف نہیں ہے اس لیے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور بہت جو ہے یہ ٹھیک اسی وقت آئے گی جب اللہ تبارک پہ تعالی کی منشاہ ہوگی نہ میری زندگی کو کوئی ایس ایس پی مجھ سے چھین سکتا ہے نہ کوئی ڈیسی چھین سکتا ہے اور میں ہماری قوم کے اندر جو بگوڑے منافق ہیں نہ بچھین سکتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے امام و خطیب نے کہاں تھی تو کچھ وقت نہ مدار ہوگی اندھر ہائی ہائی کدھر ہائی ہائی تم کہاں تے آج تو میرے تک یا کس کو خوش کرنا چاہتے تمہیں جو سچ بات کرے تم اس پر ٹیک لگاتے ہو یہ گورنمنٹ کے لوگیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ کے تم نہیں تم کرو آکر تم کرو لیکن تمہاری مانے تمہیں وہ دوڑھ نہیں بنا ہے جو حق بولنے کے لیے تو کرو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ آج جو لوگ اور میں بلی معذر کے ساتھ ملکی صاحب آپ کے قدم چھنتے ہوئے جو چند علموں کو چھوڑ کے پونچ کے کچھ سکاتھ اور ملوی نے مسجدوں سے علام تک نہیں کیا کیا ان کے گھر میں بیٹیا نہیں تھی کیا ان کے گھر میں بینی نہیں تھی یہ کہ آج بقت ہے کہ قوم پر حضو کے فرائے سکھتے ہو جس قوم کو پاکر ناپات حالت میں کچھ رہا ہے تم اپنی قوم کو آتھے گھٹے حضو کے آنے میں سکھتا رہے ہیں تم باتیں کر رہے ہو آسمنٹ کو چھونے کی میرے کہنے کا مطلب کہ جو کچھ ہوا پورا ملک میں جو بھی سہبودل لوگ ہیں انہوں نے احتجاج کی آج ترے ہیں لیکن مجھے ابھی تھوڑی سی باتیں کرنی ہے مجھے بولنے دیجئے ایک چینل تیریوں سے جس کے اوپر بہت شرم سے کیا لاتا ہے جب موکشویر کے رجیسٹر بہت بیشتر وہاں پہ اس میار سے اپنے نیشنلزم کو ثابت کرتے ہیں وہ ہندوستان زندہ بات پاکستان مردہ بات جہاں جو پاکستان مردہ بات کہے گا وہ ہی قدر ہندوستان ہی ہوگا یہ کچھ سمیار لائے ہیں تم نے ایسے کچھ ازیسٹر جہاں پنچ کے ہوں سچاہوں راجوری کے ہوں اور دوسری بات تانگیس ہو پی ڈی پی ہو نیشنل کانپس ہو جب کوئی اور ریجنل پارٹیز ہو سب نے پھٹس کیا سب نے اپنے جگہ پہ آگاز اٹھائی لیکن ایک ایسی جماعت ہے جو ہمارے علاقے میں دن رات جہترش کر رہی ہے لیکن آپ کو یہ معلوم لی ہے کہ وہ جماعت سیاسی نہیں ہے وہ ایک ایک سیمسٹ ہندوٹرگوست جماعت ہے جس کا رام بی جی پی ہے جس کو تحقیق کرنے میں بتاؤں گا ثابت کر کے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چندک کا گھن ہو کلائی کا گھن ہو کھلے پاک چھنیا بہت کمتی بات ہے اور آپ پاک کرنے جائیے اور اسی جماعت میں دی آئی جی اس میں پرائیس سپیشل جو چین کے کہتے ہیں ان کو بھی کہوں گا